بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عیس انساری یہ کوئی پرویزی بابا ہے جو مرزا صاحب سے منظر کرنے چلے گئے تھے وہاں سے ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کسی کس صاحب نے کیا ہے جناب حفظ صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ محترم یعنی وہ بابا جیسے کہا ہے کہ محترم آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حج کے مہینے کتنے دو چار ہیں تین چار ہیں اکٹے ہیں اکٹے ہیں یا الگ الگ ہیں ان کے نام کیا ہے یہ مہینے کون سے ہیں ورمت والے مہینے کون سے ہیں بھائی یہ جناب حفظ صاحب اس کا جواب یا تو یہ مذہبی لوگ دیں گے جو پانا پانا کرنے والے ہیں کانا پانا پانا اس کانا پانا پر میں نے سپڑ سوالات ہے سپڑ سوالات ہوں گے جو یہ رٹو توتے مذہبی مذہب رٹنے والے زندگی بھر نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے یہ تو انحج کی تعریف بھی ضرور صور کو نہیں کر سکتے ان کا بتا رہا ہوا یہ نہیں ہے حج اس سارے کے سارا پرانی تعریفات کے فلاف اور نہ ہی وہ پرویزی بابت دیں گے پرویزی بابت ان کا علم بچاروں کا پرویز تک محدود بس حج کے عنوان میں میں بتا چکا ہوں کہ حج کی تینوں حرکات حجن وچن وچن تینوں حرکات کے مجنوع انحج کا مطلب ہوتا ہے سالانہ لگنے والی عدالت اور انحجل اکبر کا مطلب ہوگا سالانہ لگنے والی اور عدالت او زمان اس کا بنیادی مقصد ہے خودن لن ناس 3.96 کل عالم کو گائیڈنس فرام کرنا یعنی یہاں حج کا سرشن چلے گا مکہ گا مکہ سے یا کل عالم کو گائیڈنس فرام کرنا یہ اس کا بنیادی مقصد تمہارے مسائل کیسے آلاؤں گے اپنے عالمی مسائلیں عالمی ڈسپیوٹس ہمارے خاص لے کر آؤ ہم ان کے وجہت قائم کریں گے ہم ان کے وجہت قائم کریں گے ہم دلائل فرام کر کے اس کی وجہت قائم کریں گے گویا کہ یہ مومنین کی طرف سے ایک لگنے والی عدالت ہے عالمی عدالت کا سیشہ نہیں حجن سال کو کہتے ہیں اب سال کے بارہ برج بارہ برج جو اس کو ڈیوائیڈڈ جو کیے ہیں ڈیوائیڈ کی میں یہ زوڈی ایکس بارہ سو زوڈی ایکس یہ ہوتے ہیں یہ کائنا یہ تو کائناتی نظام یہ نظام کائناتی نظام ہے اللہ کا بنایا ہے اس میں انسانی دفن نہیں ہے ان برجوں کے نام ان برجوں کے نام رکھنا انسان کا اپنا التزامی معاملہ ہے جو ان کی اپنی اپنی زبانوں میں ہو سکتے ہیں رکھو جو مسئل رکھنا ان کا تعلق بننا سے ہوئی نہیں ہے لہذا یہ نہ تو اللہ نے نام رکھے ہیں بارہ مہینوں کے نہ ہفتوں کے نام رکھیں infertے کے جیسے ہفتے کے ساتے دن ہوتے ہوگیا انسانوں کے رکھے ہیں اللہ کا تعلق قانون سے قانون سے اللہ کا تعلق ہوتا ہے اس نے تو یہ حج کا سیشن چلانے کا حکم دے دی ہے یہ اس کی طرف سے حکم اس کی طرف سے کہ اللہ کا حکم جان کر اللہ کا حکم مان کر تم یہ حج کے اور عمرے کی سیشن چلا کرو یہ حکم اللہ کی طرف سے آگیا ہے اور یہ کہ مہین ہے مہین ہے کہتا ہے الحج و اشنو معلومات 2 over 197 حج کے مہین ہے وہ تو تمہیں معلوم ہے اپنی معلومات کے مطابق کرو چلا اس میں حسنہ میرا کے داخل ہے وہ تو تمہیں معلوم ہے اپنی معلومات کے مطابق چلا علم کے ذرائع دو ہی ہیں اور علم کے ذرائع دو ہی ہیں نمبر ایک وحی کا علم نمبر دو مشاہدات علم انسانوں کا اپنے بناہے ہوئے تو یہاں اللہ مشاہداتی علم کی بات کر رہا ہے نہ کہ علم وعی کی علم وعی میں تو ہے ہی نہیں علم وعی میں تو نہیں ہے اس کے در سیکڑ دلائی موجود ہیں میرے پاس سرے دست کیونکہ یہاں میرا موضوع نہیں ہے میں یہاں دو دلائی لفتار کیونکہ یہاں میرا موضوع نہیں جس کو شوق ہو ڈیویٹ کرنے کا وہ میں حاضر نمبر ایک افیہ علیہ حاضر قرآن 6 over 19 مجھ پر صرف یہ قرآن ہی نازل کیا گیا ہے یا اس میں شعرہ حاضر جبلے میں جو حسر پیدا کرنے کے لئے لائے گیا ہے ورنہ اوہیہ علیہ القرآن اوہیہ علیہ القرآن یہ بھی کافی تھا یہ کافی تھا کہ مجھ پر قرآن وعی کیا گیا ہے مجھ پر قرآن وعی کیا گیا ہے اوہیہ علیہ القرآن اور مجھ پر اوہیہ علیہ حاضر قرآن اب کیا فرق ہو گیا اب یہ حسر پیدا ہو گیا ہے کہ مجھ پر جو وہی کیا گیا وہ صرف یہ قرآن اب آئیے نمبر دو دلیل نمبر دو فذکر بالقرآن پچاس کی پیتہ لس نبی سے کہا جا رہا ہے ایمپریٹیو میں فذکر اے نبی آپ نصید کیا کیجئے قرآن سے دیکھیں دن آپ گوئے ہیں کہ قرآن سے بار کہ نصید کرنے کو پابندی لگا دیا اللہ پابند کر دیا رضی کو لہذا اب ہاتھ کے مہینے کتنے ہوں گے کب ہوں گے یہ سیشن کس طرح چپے گا یہ سارا انتظامی معاملہ انتظامی معاملہ آگیا جو شورہ کے ذریعے تیہ کیا جائے گا جو چیزیں اللہ نے تیہ نہیں کی ہیں وہ شورہ تیہ کرتی ہے شورہ کے ذریعے تیہ کیا جائے گا نبی کے دور میں یہی معاملہ تھا اور آپ بھی نبی کے دور میں کہا گیا تھا نبی کو مقاتل کر کے شاہ و رقیم فی الامر 3.159 الامر الامر احکامات اور معاملات الامر احکامات اور معاملات یعنی زیادی احکامات اور معاملات شورہ کے ذریعے تیہ کیجئے اور بعد میں بھی یہ احکامی تیہ تریقہ رکھا گیا ہے کہ امر و ہم شورہ بیناؤں 42 over 38 کہ مومنین کے معاملات ان کے ہم ان کے معاملات بھی شورہ ان کی شورہ تیہ کرے گی شورہ تیہ کرے گی یہ خالص انتظامی معاملہ ہے جو وقت کی حکومت تیہ کرے گی اسلامی حکومت تیہ کرے گی اپنی سہولت کے ادبار سے موسم کے ادبار سے یعنی جو سیشن چلے گا وہ کم چلے ہونا چاہیے یعنی بین الاقوامی معاملات اس کے مطابق کس طرح سے تیہ ہوں گے یہ سارے انتظامی معاملہ ہے انتظامی معاملہ پروگرام تیہ کیا جائے گا انتظامی معاملہ یہ تیہ کیا جائے گا کتنے مہینوں کا سیشن ہوگا دو مہینوں کا تین مہینے کا چار مہینے کا ایک مہینے کا کون کون اس میں شامل ہوگا کب ہوگا جنوری فیبری مارچ میں ہوگا یا چون جولائیہ یا زائبیس میں ہوگا کب ہوگا یہ سٹیٹس خود تیہ کر لے گی اسلامی حکومت یہ خود تیہ کرے گی اس قسم کے آدمی سیشنز اسی طرح تیہ ہوئے ہیں حالات کے تیہت موسم کے ادبار سے اس کے تیہت وہ حکومت تیہ کرتی ہے کس کس میں پارٹسیپیٹ کرنا ہے کون کون جائے گا کس اہلیت کے لوگ جائیں گے ان کی کیا جائے ڈیوٹیز ہوں گی یہ سب تیہ کر دیا جائے گا پہنے سے اسلامی حکومت تیہ کرے گی شورا کے ذریعے سے کونسا اس میں مسئلہ ہے مشکل پیش آ رہی ہے نہ انہ تعالی نے اسلام کے مہینوں پر نام مغرر کی ہے نہ ہفتے کے دنوں کے نام مغرر کی ہیں مغرر کرنا ہے انسان کا کام ہے اپنی صورت کے اپنے پار سے وہ کرنے سیشن چلے گا چلانا ضروری انسانوں کے مسائل کرنے کے لیے یہ مومن نے فرض کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض اللہ کی طرف سے ہوگی یہ ہے جنابی آری والسلام